پھروں نے کہا میں اپنے جادوگر بلا دا ہوں تم جادو کر رہے ہیں پھروں نے پانچ سو جادوگر بلا لیے ان کو بولا کہ جادو کریں جب انہوں نے ساروں نے اپنی چھڑی بھیکی اپنی کسی نے رسی بھیکی کسی نے لکڑی بھیکی تو وہ سارے کیا بنے وہ بھی صاحب ہی بنے صاحب بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنا آسا پھیکا تو وہ ان سے بڑا صاحب بنا اور وہ ان کے ساروں کے صاحبوں کو کھا گیا تو سارے جادوگر جو تھے وہ بولنے لگے کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے کہ ہم جادوگر ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ جادو اس طرح نہیں چلتا یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں ہے یہ ریل میں کوئی چیز ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے جب اس ٹائم جو ذہنیت تھی وہ جادوگروں والی ذہنیت تھی جب میری کل آتا تھا تو وہ جادو کو جوڑا جاتا تھا عوان جو ہے وہ جادووں کو دیکھ کر اس کو دیکھ کر اس کی طاقتیں دیکھ کر تو یہ کیا کرتی تھی عبادت کیا کرتی تھی اس چیز کو مانتے تھے تو حضرت نمسہ کو یہ اطاف فرمایا گیا موجزہ وہ وہی موجزہ اطاف فرمایا گیا کہ جادوگر بھی اس کو ماننے پر ہو جائے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ میری کل ہے تو ان کی قوم کا ذہنیت جس طرح بھی دی ان کو اسی طرح کا موجزہ اطاف